آج کا ڈراما جاپٹ سے شیئر کریں ڈراما تیرے بین بہت اچھا جا رہا ہے ڈراما اور اب بائیس میں ٹویسٹ بہت ہی خطرناک قسم کا جو کہ میرب کے لیے تو بہت ہی خطرناک ہے اس نے بہت ہی غلط حرکت کر دیا یہ وہی چودری جو انس بنا ہوا ہے یہ اس کا دشمن جو اس نے میرب کو گڈنیپ کیا تھا اور مرتسم کو گولی چلائی تھی مرتسم پہ اور مرتسم بچ کیا تھا اس کے باپ نے معافی مانگ دی مگر اس کے دماغ کے اندر نے شیطان گھسا ہوئے اور اس شیطان کی ویسے اس نے مرتسم کو ہی اس نے ٹارگٹ کیا ہوئے اس لئے اس نے مرتسم کو ٹرپ کیا ونہ وہ حیاء کو بھی کر سکتا تھا اس نے مرتسم کی غیرت کو لڑکارنے والا سینگی اور اس میں فس گئی ہے میرب بہت بری طرح اس لئے کہ اچانک سے وہاں پہ پہن گئی تھی حیاء اور اس نے بنا لی تھی ویڈیو اور ویڈیو اس نے اس ٹائم دکھانی جب مریم نے گھر سے بھاگ جانا ہے کیونکہ گھر کی لڑکیوں نے تو نہیں دیکھا وہ اس دشمن کو اس نے تو اسے مرتسم دیکھا ہوئے اور جب مرتسم اس کی شکل دیکھے گا تو وہ پہنچان جائے گا اور بھائیہ کو اس طرح میرب کو حسس کے بات کرتا اور مریم کو انگوٹھی پہناتے دیکھ کے اس کے بعد اس نے جو کرنی ہے میرب کے ساتھ سو کرنی ہے ماں بیگم نے بھی کرنی ہے اور میرب کو خود بھی بہت ہی زیادہ جو ہے نا پشمانی ہوگی گلٹ ہوگا کہ بھئی کیا ہو گیا میرے سے کیونکہ ابھی تو وہ مرتسم کو سمجھانے کے لیے بیٹھی ہے کہ جی ہمارے ساتھ غلط ہوئے تو ہمیں نہیں چاہتی کسی ساتھ وہ میرے مریم کے بارے میں بتانا چاہتی ہے کہ ماں بیگم آ جاتی ہے اوپر سے اور وہ کہتی ہیں کہ بھئی نوریز نے سابرہ نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کر دیا ہے نوریز نے رشتے سے انکار کر دی وہ مریم سے شادی کہنا چاہتے ہیں حیاء سے نہیں کہنا چاہتے ہیں جبکہ حیاء بار بار نوریز کو کال کر کے کہ مریم مر جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یعنی کہ ایک قسم کا مریم کو سب نہیں ٹارگٹ بنایا مرتسم سے بدلہ رہنے کے لیے وجہ سے بتاتے ہیں کہ کسی کی جان چڑیا میں ہوتی ہے تو انہوں نے کہا مرتسم کی جو بدلہ لینا ہے تو اس کی بہن کو ٹارگٹ کریں اور اس سے پھر ہم صحیح طریقے سے بدلہ لیں گے اور بس اب ادھر سے اس بیچارے نے ذکایا جلو بھی اچھا ہے مریم اگر مجھے اتنا پسند کرتی ہے میلے مر رہی ہے تو میں اس سے شادی کہہ لیتا ہوں نوریز نے سے پتہ تو نہیں ہے کہ اندر کیا بات ہے اور حیاء نے اپنی بڑی چلاکی کے ساتھ ماں بیگم کو بھی بے وکوف بنا دیا ان کے نمبر سے کال کر کال ڈیلیٹ کر ادھر سے آکے بلکہ زیور لے کر آئی ہے ماں بیگم حیاء کے لیے اتنے سارے کہ تم لے کے جاؤ اور کپڑے اور ادھر سے یہ خوش ہو رہی ہوتی ہے مریم میرب کو فورس کر رہی ہوتی کہ آپ بھائی سے بات کریں اور حیاء کہ یہ بھی شادی ہو جائے گی تو اگر میں پھر بات کروں گی اور حیاء کے کان کھڑے ہو رہے ہیں وہ فورا نہیں پھر نوریز کو کال کر کہتے ہیں جلدی بھیجیں ادھر سے بلکہ اس کا اچھا رشتہ ہو رہا ہے مگر اپنے پیروں پہ آپ کو لڑی مار رہی ہے اور مریم جو بے وکوفی کے ساتھ اس فراؤڈ بندے سے گپے مار رہی ہوتی ہے وہ بھی حیاء سن لیتی ہے جب اندر آتی ہے تو حیاء ذرا روڈلی بات کرتی ہے تو مریم کہتی ہے آئی تمہیں اتنا روڈ کیوں اور یہ میرے ساتھ حیاء کہتی ہے مریم وہ سمبت سن چچی کیوں سے پتا تو سب ہے اور مریم کبھی سکس سنس ہے صحیح کہہ رہے ہیں کہ حیاء کو سب پتا ہے بہت برا کہنا کیونکہ یہ پکے والا دشمن ہے یہ اتنا گندہ دشمن انہوں نے دکھایا ہے نا کیوں جو گھر کی عزت پہ ہار رہا ورنہ اکثر دکھاتے ہیں کہ جتنے بڑی دشمنی ہو عزت کے اوپر کوئی نہیں آتا بہرحال یہ بندہ بہت برا دکھایا ہے وہ جانے کہ اگر مرتسمی سے گولی مار رہا تو تو بالکل ٹھیک مار رہا تھا کیونکہ جب بات عزت پہ آ جائے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے اس نے پہلے میرپ کے ساتھ اغوا کیا اسے اب آگئی ہے باری مریم کیا یہ سب سے غلط اس نے تیر بلکہ اس کا باپ آکے ماں بھی بھی مان کے گیا مگر اس بندے کے دماغ میں وہ کہتے ہیں نا کہ نہیں کہہ سکتے کہ ماں سی بیٹی یا باپ سا بیٹا کچھ صوبتوں کے رنگ بھی بڑے گہرے ہوتے ہیں اور تربیت کے بھی جب باپ نے اسے بہت زیادہ چھوڑ بتمیزی اور بہت زیادہ میرا بیٹا میرا بیٹا جو کہتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے اتنا زیادہ کیا ہے نا کہ وہ اب غلط کو بھی صحیح سمجھ رہا ہے وہ کہتے ہیں میں ہی صحیح ہوں باقی سب غلط ہیں اور ادھر میرب جو ہے وہ مرتسم کو منانے کی چکروں میں مرتسم سے وہ در کے مارے بھی بات ہی نہیں کر رہی کیونکہ مریم کی بات اسے پتہ ہے وہ بہن کی بات سن کے برداش نہیں کر سکے گا اس بے وقوف کو یہاں پر یہ تو سمجھ آ رہی یہ سمجھ یاری کہ میں اتنا بڑا کام کر کے آ گئی ہوں کہ اس کے بعد میں ساتھ وہ کیا کرے گا جبکہ اسے پہلے سوچنا چاہیے تھا مریم کے ساتھ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے انگوٹی پہنوانے سے پہلے اسے یہ بات مرتسم سے کرنی چاہیے تھے اور پھر گھر سے نکلنا چاہیے تھا برحال ڈراما انہوں نے دکھایا کہ دیکھیں آپ کبھی اچھا کرتے ہوئے کسی ساتھ برا کر جاتے ہیں اور کبھی برا کرتے ہوئے کسی ساتھ اچھا ہو جاتا ہے برحال فی الحال تو بھی اس دشمر اور جرامے کا اچھا ایک ٹوئسٹ آ گیا مگر میرب کے لئے بہت برا جنکہ ہم لوگوں کو ایک اچھی سٹوری لگ رہی تھی میرب اور مرتسم کی اس میں آئی گیا اب درار جو ان لوگوں کی لف سٹوری سے اگدم بیر سٹوری میں جائے گی کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کے ذہن میں تو یہ ہوگا کہ بھئی یہ میری بہن کو لے کر گئی ہے اب ایک سائٹ کی کہانی دیکھیں گا اس سے دوسری سائٹ کا تو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو بہت بعد میں جا کے پتہ چلے گا ابھی فی الحال تو سٹوری میں ٹوئسٹ آئے گا اور ڈراما تھوڑا سا بورنگ سائب یل ہو سکتا ہے بورنگ نہ بھی ہو برحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے